بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہم آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین آج ہم آپ کو زوجین کے آپس کے محبت کے بارے میں ایک وظیفہ بتانے جا رہے ہیں کہ میہ بیوی میں جب کبھی کوئی لیو وغیرہ پیدا ہوتی ہے کیونکہ آج کے لئے محل کے مطابق اکثر شکایات سننے میں آئی ہیں کہ میہ بیوی میں جھگڑے وغیرہ پیدا ہو جاتا ہے یہ امومن ہوتا ہے اس لئے ہے کہ جب آدمی گھر پہ مکمل طور پر توجہ نہ دے یا عورت اپنی میہ کی ہر بات کو نہ مانے تو اس وقت یہ جھگڑے وغیرہ پیدا ہوتے ہیں ناظرین ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہے ہیں کہ اگر میہ بیوی میں سے کوئی ایک نراض ہے تو دوسرا اس کو بنانا کی کوشش کرتا ہے تو یہ وظیفہ ایسا ہے اگر دونوں ہی پڑھ لیں اس کو تو کبھی ان میں کوئی جھگڑے وغیرہ پیدا ہی نہیں ہوگا یا اگر کوئی ایک نراض ہے تو جو نراض ہے دوسرا آدمی جو نراض نہیں ہے جو کوشش کرتا ہے کہ اگر میہ نراض ہے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ یہ وظیفہ پڑھے اور اپنے میہ کو جو اسے کس چیز پر دم کر کے کھلائے تو وہ انشاءاللہ اس سے نراض کی دور ہو جائے گی اور دونوں میں محبت پیدا ہوگی ناظرین یہ پارا نمبر دو ہے اور صورت الباقرہ تاج کمبنی قرآن پاک پیج نمبر ٹوئنٹی فور ٹوئنٹی فور کے پہلی آیت یہ آیت ہے دوسرے پارے کے آپ نے یہ آیت نکال لینی ہے اور اول آخر سات سات مرتبہ دروشریف کوشش کریں کہ دروشریف نماز بھلا پڑھ لیں اول آخر سات سات مرتبہ آپ نے دروشریف پڑھنا ہے اور درمیان میں ایک تالیس مرتبہ آپ نے یہ آیت پڑھ لی ہے جب آپ یہ آیت پڑھ لیں تو کوئی ایسی چیز لے رہے ہیں جو میٹھی ہو میٹھی چیز نمبرات اب چینی بھی تو میٹھی ہے لیکن یہ بھی ٹھیک چیز ہے کہ جب آپ شوہر کو دودھ وغیرہ پلائیں گی تو اس دودھ میں چینی ڈال کر میٹھا کا رکھنے کو پلا دیجئے یا چائے بنائیں گے انہوں کے لیے تو چائے میں یہ چینی ڈال کر میٹھا کا رکھنے کو پلا دیجئے یا گرمیوں کا جیسے چیزہ نہ ہوتا ہے گرمیوں کا موسم ہے تو میٹھا پانی بنا کر اس میں چینی جو ڈالیں گے آپ یہ چینی ڈال دیں یا اور بھی کوئی چیز چینی ہے مٹھائی وغیرہ ہے جو آپ کو دل چاہے اگر آپ کا میاں آپ سے نراض ہے تو آپ کوئی بھی میٹھی چیز لے کر اس کے حوالے پر اس آیاد کو دم کریں اور اپنے شوہر کو کھلا دیں انشاءاللہ ان کی نراض کی دور ہوگی اور وہ آپ سے محبت کرنے لگیں گے اور اگر عورت نراض ہے تو شوہر کوشش کریں کہ وہ یہ وظیفہ پڑھے اور اپنی بیوی کو پیار بھبت سے یہ چیز کھلا دیں تو انشاءاللہ وہ آپ کی محبت کی دیوانی ہو جائے گی اور اگر آپ اور یہ عمل آپ نے اکتالیس دن کرنا ہے یعنی اکتالیس دن تک وہ بھلے آپ ایک ہی مرتبہ کھلا دیں گے اس کو نراض کی دور ہو جائے گی وہ آپ سے محبت کریں گے میاں ہے چاہے بیوی ہے لیکن آپ یہ اگر عمل اکتالیس دن کر لیں گے تو اس کے بعد کبھی نراضی کا کوئی موقع بھی پیچھ نہیں آئے گا ہمیشہ کہ جو زندگی ہوگی آپ کی وہ خوشی خوشی گزر جائے گی کبھی ایک دوسرے کو کسی سے کوئی شکریات کا موقع نہیں ملے گا اپنے خیال رکھے گا اللہ حافظ